امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلی آبائی فی حاضر حسان وفی کل حسان ولیم وحافظم وکاعدم وناصرم ودلیل وعینا حتا تسکنہو ورزکا طوان وطمد اہو فیہا تبیلہ کریم اللہ بانی آنی مجلس تھی صفحہ اضاف شائی خرچ خرجات پڑھنالین دی پڑھائی میں حقیق دے ٹوٹے پوٹے الفاظ اپنے آلی دربار اج قبول فرما میرے مالک تنہو اپنی عزت و عظمت دواستہ ماسٹر فقر صاحب دی توفیقات اج اضافہ فرما میرے اللہ انہ دے رزک اچے غصت ادا فرما میرے اللہ تنہو اپنی عزت و عظمت دواستہ ملک غلام آباد صاحب پردیسے چین میرے اللہ انہ دے تمام مشکلات نو آسان فرما اور انہ دے رزک اچے غصت ادا فرما بے جائے محمد و آل محمد صلوات سارے حضرات مل کے باوازے ماشاءاللہ الحمدللہ سارے حضرات مل کے باوازے سارے حضرات مل کے باوازے حرم و اسمه مرفوان من کوشن مکتوبان فی اللہ والکلم اسلات و سلام علی اللہ حسان المعصوم المسموع والحسین الغریب مقدول المذبوح من القفا بلا جرم ولا خط اللہ ذکالا وقتا و دعائی من الخیام یازن ناب گنٹیک شبی کا چاوے دی تے کھڑا دیکھے بہین کو آندہ کیڑے لے دیگالنے اٹھاوی رجبے مدینہ پہ چھوڑ دین حسین اُتھے آیا جتے زینب دا محمل آئی بہین دے محمل دے کریم کھڑ گینے گھین دیک شبی شبی کا چاوے دی تے کھڑا دیکھے بھین کو آندہ سیدہ دے گال قتل میرے تے موک وین دی تیرا قدم تے رو منالی کیڑی گالے سیدہ دے تیرا آوکھا تُرنا ویج ویڑے دے تے این گالوں دل گھبران دا کی میں تُرسے سوڑیاں گلیاں ویج وو تے نو ٹرن دا امہ بادو بسم اللہ میں نو گربا بلک دفا سیدہ ہکل مار کیا دا تیرا آوکھا تُرنا ویج ویڑے دے تے این گالوں دل گھبران دا کی میں تُرسے سوڑیاں گلیاں ویج وو تے نو ٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی اندان وشیت قاہ مال فائز دون سلوہ دعا ہے مالک کائنات تو انو دنیا دا کوئی دکھ اور درد نہ بھی کھاوے سوائے گم حسین دے او جگہ او نگری عباد روے جتی اکبر دے واوے دا ذکرون دے درس تقوی یا محراب مسجد چو مل دے یا ممبر حسین تو مل دے تقویدی منزل نو بدہ منواز سے میں ایک فرمان سنانگا او دے بعد دو جملے ارمان آل محمد تقویدی منزل اللہ رحمان موجود موجود انسان دے درمیان اُتھے شیطان بھی موجود ہے تقویدی منزل اللہ موجود اللہ میں پریشان ہو جاندہ جس چیز نو دیکھ کے میں غمگین ہو جاندہ اوہے جو توڑا امتی جدوں دوسرے نو ملے ایک مسلمان مومن ایک نو ملے دے اس دے اس دے سلام کرے سلوات باوازے بولا جدو اس نو سلام کرے میں اس دا سلام سن کے تے پریشان ہو جاندہ اوہ بسم اللہ میں اس دا سلام سن کے پریشان ہو جاندہ کیونکہ سلام ہے توجہ میری علیہ پاسے میں اس دا سلام سن کے پریشان ہو جاندہ کیونکہ سلام جدو ایک آنکھے نا جو السلام علیکم اے جیڑا سلام ہے اے ہے نام خدا اس میں خدا تے جدو بندے دی زبان تے اس میں خدا آجاوے میں اسنوں گمراہ نہیں کر سکتا سلام کرنا بڑی عظیم عبادت ہے لیکن جیڑا بندہ سلام کر دائے اسنوں اکنے کی مل دیئے جیڑا جواب دین دائے اسنوں انہتھر نیکیاں مل دیئے بعض بندے اپنے غرور اور تقبر دی وجہ تو ہی جواب نہیں دین دے جو ایک غریب میں انہوں سلام کر رہے ہیں شریعت مصطفیٰ سلام دا کرنا مصطحب ہے اس دا جواب دینونا واجب ہے اے سلام کرو مصطحب عمل ہے اس دا جواب واجب ہے نماز واجب ادا کر رہے ہو اس واجب نماز دے اندر اگر کوئی سلام کر دے پہلے تے ادا نہیں کرنا سلام نہیں کرنا چاہیدہ اگر کوئی سلام کر دے اس نماز دے اندر بھی سلام دا جواب دینونا واجب ہے پہلے سلام نہیں کرنا چاہیدہ نمازی دے ہوتے کیونکہ نماز بڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہو جو نماز بڑھ رہے ہیں تو اس سے سلام نہ الاؤ لیکن اگر کوئی سلام قریدے اس نے اس الفاظ جواب دیو اگر کو آکھنا السلام علیکم تو اسی بھی نماز دے اندر آکو السلام علیکم یعنی وہ علیکم السلام نہیں آکھنا بلکہ انہیں الفاظ نال اسہ جواب دیمنا واجب ہے شیطان آدھے جی دوسرا عمل جیڑا وے کہ میں پریشان ہو جاندہ اوہے جو جدو کوئی مسلمان مومن بسم اللہ توں اپنے کندہ آغاز کرے اے جیڑا بھی نیک کم کرو اس تا بسم اللہ توں آغاز کیتا کرو کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے لباس پاؤ بسم اللہ پڑھ کے اگر کوئی بنیاد رکھ رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے شیطان آدھے اللہ دے نبی اس بسم اللہ اچ بھی نام خدا ہے تو جیڑا بندہ اللہ دے نا دو کم شروع کرے میں اس نوں گمراہ نہیں کر سکتا پھر تیسرا مر جیڑا مسافہ کر دے مسافہ کرنا مستحب ہے اے ایک دوسرے نا جیڑا سی ہاتھ ملان دے ہیں جتنے خلوص نال مسافہ کرو کالک کائنات اتنا ثواب عطا کر دے پھر فرمانِ معصومِ جدو مومن مومن دنال مسافہ کر دے اوہ رحمتِ خدایج شامل ہو جاندہ اب لیس آدھے جیڑا بندہ رحمتِ خدایج جا جاوے اس نوں میں گمراہ نہیں کر سکتا آدھے جو چوتھی چیز جیڑا بندہ وعدہ کرے جو میں ماسٹر فکر صاحب دی مجلس جو پہنچاں گا تے میرے باستے ضروری یہ کہہ دینا جو انشاءاللہ اگر انشاءاللہ کہہ دیتا تے اللہ دی مرضی شامل ہو جائے گی اگر کسے وجہ تو بندہ نہ پہنچے تے مرضی یہ خدا بھی شامل ہے بندہ مجرم نہیں اے نہیں جو ہونہ ہی نہیں تے آفرتہ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کافی نہیں لیکن آونہ ہوئے مجبوری بن جاوئے اللہ دی مرضی اس سے شامل ہو جاندی تے شیطان آدھے جس کام میں جو مرضی خدا شامل ہو جاوے میں رکاوٹ نہیں پہا سکتا پنجمی چیز شیطان آدھے جو بندہ سارا دن گناہ کر دے رات سونٹ پہ پہلے اوہ سوچ دے جو میں آج بڑے گناہ کیتے نے کیوں نہ توبہ کر لما آدھے جو کوئی بندہ سونٹ پہلے توبہ کر لوے اس ویلے میں پریشان ہوں دا جو میں سارا دن انہوں ورگلان دا رہے ہیں سونٹ پہلے توبہ کر لی اے توبہ اللہ نو بڑی پسند دے تے کافی سارے حضرات پڑھنا لے بھی تشریف لائیں صرف ایک واقعہ میرے مولا دی عظمت دا سنو تے میں دو جملے مصائف دے پڑھ کے بھائی نو ٹائم دےوا مولا اے متقیان ایک بزمچ بیٹھن ایک بندہ سامنے آکے آتے مولا میں تو آڑا محب ہاں تو آڑا چاہنہ لائیں آقا ارشاد فرمین دیں تو میرا زبان تو چاہنا لیں دل تو چاہنا لیں کوئی نہیں میرا محب میرا شیعہ اوہے جیڑا زبان اور دل تو مننے آدھا مولا میں مندہ تے ہاں مولا فرمایا توں نہیں مندہ مولا بیٹھے نے کوفے تے ممبر دے اتے آقا ارشاد فرمین دیں ذرا مسجد تو باہر آتے ایک سفر کریے آنا رال کے تنو میں یمن لائے چلا اتے میں تنو اپنا ایک محب وقامہ گا جیڑا میں انہوں دل دوں بھی اور جان دوں میرے زبان دوں میں علی دنال محبت کر دے میں علی دا محب ہے اے آدھے جو میں مولا دنال باہر آیا مولا فرمایا اکھی بند کر آدھے میں اکھی بند کی تھی اکھی بند کرن تو پہلے ہی میں دیکھے تے میں یمن اچ بیٹھا میرے مولا فرمایا جاؤ سامنے بازار اچھ کساب رہن دائی اس کساب نو جا کے آکھ جو میں نو اتنا گوشت دے تے میں کوفے دے رہن اللہ اے جو گیا ہے نا اس کساب دے کول آدھے میں کوفے دے رہن اللہ او گاکا نو تھیلار کے انہا نو انتظار کروا کے آدھے جو تے کوفے دے رہن اللہ دے پھر تیرے دے میرا سلام ہوئے آدھے کوفے جتے میرے آقا رہن دن میرے امام دا شہر ہے کہ توں اس شہر چوائے ہیں جتے میرے امام رہن دن تے تیرے تے میرا سلام ہوئے تے کیوں نہ آج توں رات میرا مہمان بن جا اے آدھے میں آج میں کلہ نہیں میرے نالک بیا بندہ بھی ہے آدھے اس نو بھی نار رلا تے میرا مہمان بن جا اس گوشت لیا اپنے گھر آ گیا مولا بھی چہرے تے نکابے اس سے نال آگے اس کھانا تیار کیتا ہے جو میرے او دو مہمان نے اس شہر چوائے نے جتے میرے مولا رہن دن لیکن کیا اس دی عظمت اس دے خلوص دی عظمت جو خود مولا اس دے گھر مہمان ہیں آدھے جو لو میں کھانا تیار کرویں دا کھانا تیار کیتا ہے آکے دستر خان دے رکھئے اس وے لے حکومت دا بادشاہ دا جلاد آئے دروازے تے اس دروازے تے دا کلواب کیتی ایک قصاب باہر آیا آدھے جو میرا بادشاہ پہ آدھے میں نے ایک ایسا مرض لگ گیا ہے حکیم آدھے نے جو محبِ علی دا خون مل جاوے اس نال دوائی تیار ہوئے گی تو اسے حدیاب ہو جائیں گا تو جو ہے جی اے سورا شکرانہ ادا کیتا ہے فورا سجدہ شکر ادا کیتا ہے آدھے جو بھان ظالم ہے مانتے کیا ہے نا جو علی دے محبِ دے خونش شفا ہوں دی آدھے بھانے دشمن ہے مانتے کیا ہے نا جو محبِ علی دے خونش شفا ہوں دی جو محبتِ علی شفا ہے اے صرف شفا ہی نہیں بلکہ مومنیت دی علامت ہے جو بندے آدھے نے اصحاب آدھے ہیں جو اصاں ویکھنا ہوئے ہیں نا جو ساڑھے درمیان حلالی کونے حرامی کونے آدھے ہیں اسی اس بزمچ بہکے علی دے تذکرہ کر دی جیدہ چہرہ کھیل ویندہ ہائی سمجھ ویندہ ہم حلالی ہے جیدہ چہرہ علی دے ذکر سن کے اصدے بالاندہ ہی سمجھ دی ہم پکہ حرامی ہے حیداری آدھے جو میں محب دے خون چاہی دے اے آدھے میرا خون حاضر ہے ایسا خون جیدہ علی دے محبتِ جو گربان ہو جاوے لکھ جان علی تو حاضر ہے گھر مہمان نے اے آگے جو میرا خون کر میں نوزبہ کر خون لے جا تے دوائی تیار کر اے خون لے کے جدہ خون لے انڈہ ارادہ کیتا ہے اے دے دو بچے آئیں وہ بچے ہیں کھاں وہ دن وڈا دے نہیں پہلا میں نوزبہ کر تو میرا خون لے جا اگر علی دی محبتِ جو میرا خون چلا جاوے تے میرا خون حاضر ہے چھوٹا استقلال وے ایک محبتِ علی دا آدھے جو میرا خون حاضر ہے وڈا دے میں خون دیمنا چاہاں دا چھوٹا دے میں خون دینا چاہاں دا اے تقرار ہے اس نے دوہا نوزبہ چاہ کیتا ہے دوہا نوزبہ کیتا ہے محبتِ علی ہے جو خون لے کے کیا ہے دوائی تیار کیتی ہے خون انہیں اپنے دوہا پتران دیا لاشاں چاہیئے ہیں اپنے گھر دے اندر لکا کے نہ بیوی نو دسیئے نہ مہمانہ نو دسیئے لکا کے دوہیں لاشاں رکھیاں آکے اُتھے آئے جتھے علی علیہ السلام بیٹھے ہیں آدھے جو مہمانوں نے تُسا کھانا شروع کرو میرے مولا چہرے تو نکاہ بھٹا کیا دن کیا سمجھ دائیں اے کوئی عام مہمانے سنجان میں علی ابن عبی طالب آدھے مولا تو آدھے تو لک جان قربان تو آدھے پتہ لک گئے جو میرے پتر مارے گئے مولا اے کھانا کھاؤ علی فرمیدن میں ایسا امام نہیں جو منہ نالے دیں اللہ شاپیان وین علی کھانا کھاؤے جب تک میں انہوں زندہ نہ کر لما علی کھانا نہ کھاؤسی آدھے جب تک میں انہوں زندہ نہ کر لما علی کھانا نہیں کھاؤسکتا علی اُتھے آئے جتھے دوہاں دیں اللہ شاپیان علی دعا کیتی دعا مانگن دے بات فرمایا قوم بے ازن اللہ اللہ دے حکم نہ لٹھو دوہیں شہدادیں اٹھیں تے حق المارکہ دے لبائک لبائک یا علی لبائک یا امیر المومنین اساں حاضرہ اساں تیرے نوکرہ جدو دوہیں پتر جاگ بن علی کھانا کھاؤ ایک قصاب پریشان ہویا آدھے مولا اے تُساں تے چلے جانے لیکن اے حکومت بڑی بے غیرتے اے میں کو پھر قتل کر دے سند جو اسی مار کے گئے ہیں جو تُو زندہ کر کے لے آئے ہیں صبح اے دوہیں پتر بازارج پہ پھر دے آئے ہیں تے اس جلاد نے بیکھا جس نے قتل کی تائے اساں کہا اے انہوں تے میں مارے آئے اے پھر زندہ ہوگے آدھے جو میں مارے آئے اے زندہ کی میں ہوگے آدھے جس تھی محبت چتوم مارے آئے اس علی نے انہوں زندہ کر دیتا ہے اے انہ دوہاں پترانو تے اس تے پیونو نہ لے کے اپنے بادشاہ دے دربارے چایا آدھے جو میں جنہوں کال مارے آئے ہیں اوہ پھر دیں اوہ زندہ ہیں بادشاہ بڑے ہوسے چایا آدھے کیوں اے عجیب معاملہ ہے جو ایک نم مارے آئے جو پھر زندہ ہویا اسا کہ زندہ کہیں گی تا ہی آدھے میرے آقا علی نے آدھے جو علی ایک لمحے چکوفے چک یمن آگے ہیں آدھے ہو بے غیرتا زبان نو بان کر اگر توں آنکھیں تے علی ڈھیل نہیں لا سکتے آکھ پا آکھ جھبگن تو پہلے علی پھر تشریف لے آسے آدھے اچھا آدھے جو تیرے علی اچھو اتنی طاقت ہے تے پھر آپ نے آقا نو بلا نیتے میں تے نو قتل چا کر دا اسنے آکھیں انا تو ہاں نو گرفتار کرو پتر بھی گرفتار ہوئے باپ نو بھی گرفتار کیتا تے جلے گرفتار کر کے زندہ نہ لے پاسے لے کے جا رہے ہیں او سے لے حق المار کیا دے زہرادہ شوخر حسنیندہ بابا میری مدد واسطے آ علی ابن ابی طالب جلدی دنال اس دربارج پہنچ کے حق المار کیا دن چھوڑ دے میرے غلام نو آدھے جا تُو گھر چلا جا جلے اے گھر گیا ہے نا اے بادشاہ کم گیا حیران اور پریشان ہویا آدھے مولا میں نو معاف کر دے علی فرمین دن جو میں ایسا امام نہیں میرے مننالہ ناراض ہووے علی تیرے تیرازی ہو جاوے جب تک اس قصاب نو نہ بلا میں علی معاف نہیں کر دا حیدری لو جی بابا جی بلایا گیا قصاب نو اسا کیا جو میں نو معاف کر تی میں آج تو بعد علی و لی اللہ دا اقرار کر دا میں علی دی محبت دا اقرار کر دا بادشاہ بھی مومن ہو گیا ریایہ بھی مومن ہو گئی ایک منٹ واسطے میں رکھ ایک جملہ پوچھ دا علی ابن عبی طالب کھولو مولا ایک مومن تے مشکل بن جاوے ایک لمحہ نہیں لاندے او دی مدد چاہ کر دےو او دے پتر مارے جان زندہ کرا دن دےو مولا ذرا آو نہ کر بھلا مولا او ماما میں دیکھو او پتر بھی دیکھو مولا ہر ماں پہ یادیے بچڑا کل سب تو پہلے تیری لاش خیمے آوے قاسم دی ماں پہ یادی قاسم کل تیری لاش خیمے آوے اکبر دی ماں پہ یادیے اکبر کل تیری لاش خیمے آوے مولا ماما بھی ان بولین دین مولا اتھے پتر قربان پہ ہون دین ایک اللہ رہ گیا ہے زہرہ دا چند او شریف اندہ مکانی اللہ جانے غریب نو کیڑا جا خیال آئے خیمے دے اندر آئے اس خیمے جائے جتے اصغر ستہ پہ آئی ام جلدی دن آلا کے ڈٹھائے تیرو باب اصغر نو جائی کھڑیے اکل مار کیا دی آکا ویکلت سی ایدی خوش زبان باہر آگئیے انج پہا تڑپ دائے جو میں مچھلی بے آب دے تڑپ دیئے اوازان دے رباب اے پتر میں نو دے میں اصغر نو پانی پہ لاراندہ اصغر نو چاہے بی بی آدی حکواری اجازت ہے میں اس نو ہانا لالما میں راج کے چاہ لما فرمایا میری طرفوں اجازت ہے سید نے ام اصغر نو چاہے قوم اشکی آلے پاسے آئے جلے بے غیر تاں بیک ہے نا جو آبا دے دامنے جو حسین کوئی شہ لکا کے لے آن دے اے آدن حسین ان بھینڈی چادر دا خطرائی تے قرآن چاہے آن دے سید آدھے قرآن نہیں نا دکے قرآن دا ہک پارا چاہے آن دا او سے لے سید نے کو خطبہ دیتا ہے میدان کربلاج حق المار کیا دن او قوم اشکیہ میں او حسین آ جہیں آج تک سوائے خدا دے کسی غیر اگے ہاتھ نہیں پھیلائے میں حسین کا دے خالق تو علاوہ کہیں کلو منگیا کچھ نہیں لیکن آج تو آڈے کلو منگ دا سید آدھے میرا اسکر ڈاڈا تس سائے ان کو پانی دےو اے آدن حسین اے پانیا پیمنائیں بہان نہ بچے دا کر دیں سید آدھے جو اے بچہ میری عصمت دی میری صداقت دی گواہی دے گا او مسلمانوں او وقت بھول گیا جدو یوسف نبی دی پاک دامنی دی گواہی ایک بچے نے دیتی آئی او وقت بھول گیا جدو مریم دی پاک دامنی دی گواہی ایک سال دے بچے نے ایک دن دے بچے نے دیتی آئی اے میرا بچہ میری پاک دامنی دی گواہی بہتا دین دے اے ہون میں ایک لمحہ رک گیا دا آقا حسین او جیڈا دے سامنے پاک دامنی دی گواہی دین دے رین نا او ان غیر مسلم جنہ دی گواہی دین جنہ دے سامنے اسغر گواہی دین مینی ہے اے غیر مسلم نہیں مسلمانین اگر انا اسغر دی گواہی مننی ہووے ہا اکبر دے سینے جفال برچی دا کیوں لگ دا کاسم دی لاش دے ٹکڑے کیوں ہوندے انا گواہی کوئی نہیں مننی او شریفوں سیدہ دے میری صداقت دی گواہی دے اسغر دے خوشک لبانو حرکت ہوئی فرمائے یہاں آیوہ المسلمون انا اتشانن الماؤو الاتاش سیدہ دے میں ڈاڈا تسامنو پانی دیو جلے بے غیر دی فوج باغی ہوندی ہے نا اے ساد دا پتر اتھیا ہے جتے حرملا بیٹھائی آدھن حرملا جلدی کر فوج باغی پہ ہوندی ہے اسغر نو پانی پہ لاؤ بس ایک وین کر کے دعا پہ دین دا اس تیر کمان چاہے جلے تیر کمان دے وچ لڑکاری ہے نا اسے لئے ازہاتی کم بیائے اسغر پیو دے حتہ تے کم بیائے سیدہ کل مار کیا دے حت کیوں کم دے سیدہ دے او کمینا بے کے مارے مجد ایمانو مائی نہیں سٹ سکتا بس شریف اور تیر لگ گیا اسغر دے گالی چو تیر چھکی ہے خون دا فوارہ جاری ہوئے وہ خون میرے امام نے ہتھاں دلیئے آسمان آلے پاسے سٹھنڈا ارادہ کیتا ہے تو آسمان دے آواز آئے حسین اگر یہ خون میرے پاسے آگیا قیامت تک بارش دا ایک قطرہ ناسی ہے وہ خون زمین تے سٹھنڈا ارادہ کیتا ہے زمین بکار کیا دیئے اوہ ابو تراب دا ہوتر اگر ایک قطرہ زمین تے آگیا قیامت تک سبزہ نو سیا بس شبیر نے اسغر دی صداقت اللہ خون اپنے دیش مبارک تے مل کے سات واری خیمیں در آئے سات واری واپس آئے تے ستویں باری سوچ کیا دے لے جامع رباہ دا گلہ نہ بڑھیں اسغر دی لاش خیمیں لے آئے آدھن بیبی آؤ جلدی کرو آؤ اسغر نو مل آؤ اسغر پانی پھی آئے اوہ شریفوں ہر بیبی نے آکے وین شروع کیتا ہے کوئی آدھیئیں برباد مدینہ اوہ شریفوں وین پہ کر دیئیں اسغر دی ماہ آکے اسغر دی لاش تے وین شروع کیتے نے سیدہ دے نرو ویک لیلہ دا اکبر ماریا گیا ہے فروا دا قاسم ماریا گیا ہے نرو حکل مار کیا دیئے اوہ نادا سے چل کے گئے نے میرا چل نہیں سکتا اوہ شریف نمکانی سیدہ ٹوٹی ہوئی دلوار نال قبر بنایے ایک جملہ کے دعا پہ دیندہ ٹوٹی ہوئی دلوار نال قبر بنا کے اسغر نوں کا بریچ لٹایا ہے امہ اسغر دی لاش حتہ تے چاکے آسمان دروے کیا دن میرے اللہ میرے کول ہکو توفہ بچ گیا ہے میں دیندہ بیا ہے میرے اللہ میں لحظے دا مہمانہ اے آخری توفہیں پیا دیندہ اے دے بعد میرے کول کوئی شہے نہیں بچی اسغر دی لاش نوں لٹا کے مٹی پامنی شروع کی دیے بڑا سا بھرائی موندے قریب آیا ہے کانڈکار کیا دے تیرا نفیس چے رائے اے کربلا دی تتیرے دے پتر دی لاش دفنائیے یارا محرم نوں سران دی گنتی ہوئیے آدھے آئین مارے بہتر آئین سارے کتر آئین ایک لائن آدھے میڈے داریاں جدے شبیر اسغر نوں لٹا کے اُدھی کبر بنا کے کبر دے ویج دفنہ چھوڑا ہے آدھے آ سامنے قیمائیے جی تے اسغر دی لاش دفنے کمی تری نے دے سوار گوڑیا تے سوار ہوئے نے اے نا کمینے آنے نے دے مارنے شروع کی دے نے پتر دا جگر تا نائی ہے کمینے ایو جی انے دا مارے آئے اسغر دی لاش برامد ہو گئی ہے او سلمانے اسغر دی لاش بے کیے حقل مار کیا دیئے پیا فجر دا تارا چڑ سی اسغر ہلا اللہ نتول ہے سوارہ دی لاش بے کیا چڑ سوارہ دی لاش بے کیا چڑ سوارہ دی لاش بے کیا